اٹھائیس ستمبر انیس سو باون کو لہور کے علاقہ علی رضا آباد میں آنکھ کھولنے والا وہ مرد مومن کان تھا کہ جس نے وطن عزیز پاکستان میں ملت تشریعوں کو منصم کرنے میں اپنا قلیدی کردار ادا کیا وہ مرد مومن کان تھا کہ جس نے مکہ میں دوران حج براءت از مشرقین جو حقیقی مقصد حج ہے اور تمام عالم اسلام پر فرض ہے اس نے چند افراد کے ساتھ مل کر انجام دیا اور اس کی پاداش میں دیار غیر میں پابند سلا سے رہا وہ کون تھا وہ اسیر حرم کہلایا جب 1987 کے اندر ایرانی حجاج اکرام کو براتز مشرقین کے مظاہرے کی پاداش میں گولیوں سے چھنی کیا گیا شہید عارف حسین الحسینی نے امام خمینی کے پیغام پر لبیک کہتے ہوئے لبادہ کیا کہ 1988 کے حج کے موقع پر سرزمین پاکستان کے حجاج براتز مشرقین یعنی سامراج دشمنی کا ثبوت دیتے ہوئے مظاہرہ کرنے اپنے قائد اور نائب امام امام خمینی رضوان اللہ تعالی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے شہید ڈاکٹر محمد علی نقبی نے سفر حج باندھا ایک ایسا سفر حج باندھا کہ جس کا مقصد وہ حج ابراہیمی انجام دینا تھا جو نہ صرف مناسے کے حج اندام دیں بلکہ معاشرے کو دنیا کو یہ بتائیں کہ حقیقی حج کیا ہے حقیقی شیطان کو لڑکاریں اور دنیا کو براتز مشرقین کا پیغام دیں ایک ایسا سفر حج تھا کہ جس سے پچھلے سال ہونے والے حجاج پر مظالم بھی ان کے سامنے تھے اپنے صحیح و سالم واپسی کا بھی کوئی یقینی عمل موجود نہیں تھا پر پھر بھی وہ مرد جوان اپنے امام کی آواز پر لبیک کہتا ہوا آگے بڑھا آپ نے حج کے موقع پر مختلف انداز میں براتز مشرقین کا مظاہرہ کیا جس میں ایک عمل اپنے پنڈیوں سے ایسے کاغذ ربر بینڈ کے ذریعے باندے جن پر مرداباد امریکہ اور مرداباد روس و اسرائیل کے لنارے آوازان تھے اور وہ چلتے ہوئے حجاج کے درمیان میں بکھیر دیے جاتے تھے ایسی پرچیاں اٹھا کی حجاج دیکھتے تو ان کو ایک پیغام ملتا کہ کوئی شخص ہمیں وقت کے شیطان بزرگ کے بارے میں آگاہ کر دا دوسرے مرحلے پر ایسا لٹویچر باندھا گیا جس کے اندر حقیقی فلسفہ حج کو بیان کیا گیا وہی فلسفہ حج جس کی ترغیب امام رضوان اللہ خمینی متشکن دے رہے تیسرے مرحلے پر مناہ کے مقام میں مختلف جگہوں پہ اپنے احراموں پہ مرگ بر امریکہ کے نعرے آوائزہ کیے گئے یہ آمال ایسے تھے کہ ایرانی دس زلحج کو ایرانی میڈیا نے یہ خبر ناشر کی کہ مکہ میں حج کے موقع پر براتز مشرقین یعنی کہ وقت کے شیطان بزرگ امریکہ کے خلاف مظاہرہ کیا گیا اس مظاہرے نے بظاہر بڑی سادی سی چیز لگتی ہے لیکن اس وقت کے سعودی بادشاہوں کی نیندیں حرام کرتے ہیں وہ جو امریکہ پرور سعودی بادشاہ تھے ان کے لیے یہ بڑے ننگ آر کا مقام تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے کچھ حجاج نے وقت کے شیطان کو للکار دیا ہے اس سامراج دشمنی کے عوض شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کو حج سے واپس نہ آنے دیا گیا بلکہ ان کو شدید سخت قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے پڑی اس حد تک کہ مختلف جگہوں پہ ان پہ شدید قسم کا ظلم اور تشدد بھی روان رکھا گیا اور مسلسل کئی عرصے تک کئی ماہ تک وہ قید و بند کی صعوبتیں سعودی عرب میں برداشت کرتے رہے یہاں تک کہ اگست میں شہید عارف حسین الحسینی کی شہادت کی خبر بھی ان کو وہیں سعودیہ کے زندانوں میں ملی اور وہ اپنے غم کو بھلا کے ایک عظیم اپنے مونس اور رہبر کو کھونے کا غم لیے بیٹھے رہی شہید عارف کی شہادت کے بعد پاکستانی قوم کے اندر غم و غصہ جو پاکستانی حکومت کے ذریعے سعودیہ تک منتقل کیا گیا کہ اسیر حرم کو رہا کر کے واپس پاکستان لائے جائے اور پھر ایک لمبی عرصے کی قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے شہید واپس جب لاہور آتے ہیں اور بعد میں ان سے کئی موقعوں پر سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کا وہ اسیری کا دور کیسا رہا تو شہید بہت کم ذکر کیا کرتے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہوا بس وہ ایک بات کہتے تھے کہ اگر میرے اس عمل سے میرے وقت کے نائب امام امام خمینی کو چند سانسے میں آرام کی مویسر آ گئیں تو سمجھئے کہ ہماری کاوش کامیاب رہی برحقیقت یہ ساری باتیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ شہید ڈاکٹر محمد علی نکوی نے ہمیشہ اپنے وقت کے دشمن کو اور وقت کے حسین کو پہچانا اور حسین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے یزید مخالف ہر قسم کی موومنٹ کا حصہ اور ہوئے روان رہے وہ کون تھا کہ جس نے ایک ایسے شجر سایادار کی بنیاد رکھی کہ جس نے نوجوانان ملت جعفریہ کو اپنی زندگی دالیمات محمد و آل محمد کی روشنی میں استوار کرنے کی طرف مائل کیا جو آئی ایس او کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہی شجر سایادار آج بھی اتحاد امت میں سرگرمے عمل ہے شاہد خدا کو میرا کوئی عمل ابھی تک پسند نہیں آیا یہی وجہ ہے کہ بیالس سال کی عمر ہو گئی اور ابھی تک مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی یہ کہنا تھا اس مرد حق مرد مجاہد اس فرزند زہرہ کا کہ جو شکم مادر سے جستجو اور آ گئی ہے حق اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوا افکار تیرے زندہ و جاوید رہیں گے ہم تیرے بتائیں حد باز حد نگر تھا محمد علی ہمارا حد باز حد نگر تھا محمد علی ہمارا دل جان کا گاہ کر تھا محمد علی ہمارا تارہ حق دائم آواز حق دائم مامادہ سفر تھا محمد علی ہمارا تطالبِ خمینی ایماتِ حسینی اسلام کی سفر تھا محمد علی ہمارا ہم تیرے بتائیں از نسلِ پاکِ کونسر از شجرہِ متحر پاکیزہ گل سمر تھا محمد علی ہمارا کعبہ میں جاہا آزادی کعبہ میں جاہا آزادی ملت کو بھی زبان دی ایک جاگتی سہر تھا محمد علی ہمارا خدمت میں پیش تازی اندازِ دل نوازی خدمت میں پیش تازی اندازِ دل نوازی ہر حمد باہنر تھا محمد علی ہمارا تعلیم و تربیت ہو درسِ عبودیت ہو راہ رو تھا راہ بر تھا محمد علی ہمارا تعلیم و تربیت ہو درسِ عبودیت ہو رہ رو تھا رہ بر تھا محمد علی ہمارا سخلات میں مثالی اخلاص میں بھی آلی دل کو وہ خوش نظر تھا محمد علی ہمارا ساکب کہوں کہ کیا تھا ہر پہلو خوش ادا تھا دل دل میں اس کا گھر تھا محمد علی ہمارا اکبال حقیقت تھا محمد علی ہمارا دل جان کا ڈاکٹر تھا محمد علی ہمارا ممتع و ظالم دین اللامہ سبتر حسین نجفی آلاللہ مخامہو نے اس بچے کا نام کائنات کے دو روشن ستاروں کے نام سے منصوب کیا کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں اور یہ بچہ محمد علی کے نام سے پکارا گیا زندگی کے ابتدائی سال آپ نے سرزمین مقدس نجفی اشرف میں گزارے جہاں ان کے والد سید امیر حسین نقوی مقیم تھے یہ وہ شخصہ جس نے اس دور میں کہ جب وطن عزیز پاکستان میں ملت جعفریہ ضعیف تھی اور ان میں اسلام ناب محمدی سے بے راہ روی اور مادیات سے قربت تھی اپنی فداکار ساتھیوں کی مدد سے اس بڑھتے ہوئے فکری سیلا پر مضبوط بند پاندنے کا فیصلہ کیا اور بائیس مئی انیس سو بہتر کو ایک ایسے شجر سایدار کے بنیاد رکھی کہ جس نے نوجوانہ نے ملت جعفریہ کے نظریات کو تعلیماتِ الٰہی و معصومین کے پائے راہے میں لاکھڑا کیا آپ کا لگایا ہوا یہ پودا آئی ایس سو کے نام سے جانا جاتا ہے جو آج ایک شجر سایدار بن کر اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں سرگرمے عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بائیور مسلمین جہاں فرماتے ہیں کہ شہدہ کی احجاد منانا شہادت سے کم دکھنے اور ہم خوش رسمت ترین لوگ ہیں کہ خدا بند مطال نے ہمیں سرزمین پاکستان میں شہید حسینی شہید ڈاکٹر محمد محمد جیسے عظیم شخصیات سے نوازا جنہوں نے سرزمین پاکستان پر بسنے والے ملت تشیعوں کے نوجوانوں کو شہادت جیسی عظیم ایک درسگاہ ہے اس سے آشنا کیا اور شہادت کے فلسفے کو سمجھایا اور بالخصوص شہید ڈاکٹر محمد بنگوی جو کی نوجوانوں کے لئے ایک آئیڈیل شخصیت ہے جس نے سرزمین پاکستان میں انقلاب اسلامی کو فیلانے میں مرجیت کو لوگوں سے آشنا کروانے میں بالخصوص ولی فقی کے حوالے سے اور اس نظام علایت کے لئے جو خدمات سر انجام دیئے ہیں وہ بے مثال ہیں شہید ڈاکٹر محمد بنگوی کی ذات جب ہم دیکھتے ہیں تو شہید ڈاکٹر محمد بنگوی اپنے اندر ایک انجمن تھے ایک تنظیم تھے جس انداز سے ملت تشیعوں کی دھرت کو اپنے سینے میں لیے اس نے اپنی زندگی میں پوری زندگی میں جس انداز کی جدوجہد کی ہے اس کی کوئی مثال نہیں لیتی ہے بالخصوص شہید حسینی کے ساتھ علامہ مفتی جعفر حسین کے ساتھ اور اس کے بعد انیس سو بہتر میں جب آئی ایسو بنی شہید ڈاکٹر محمد بنگوی نے اسی آئی ایسو کے بانی ہے اور آئی ایسو کی بنیاد رکھی وہ اسی مقصد کے لئے تھا کہ پاکستان کے سرزمین کے اندر نوجوان نسل جو ہے ان کو قرآن کی روشنی میں حلویت علیہ السلام کی صرت ان کی تربیت کر سکے اور ان کو ایک بہترین راہی بنا سکے حضرت امام زمان کی اور وہ اس عالمگیر نہزت اور نہزت امام زمان کے ساتھ پاکستان کے اندر موجود نوجوانوں کو کنیکٹ کرنا چاہتے تھے تو شہید ڈاکٹر محمد بنگوی جو اس نہزت امام زمان کے ایک بہت اہم جزت تھے سرزمین پاکستان پر جس نے سرزمین پاکستان پر ولایت فقی کو نظام ولایت کو اور اس نہزت کو نوجوانوں کو سمجھانے میں اپنا ایک کردار ادا کیا اور بالخصوص آئی ایسو پاکستان کے نوجوانوں کی جو تربیت کی شہید ڈاکٹر محمد بنگوی نے جس کا سمر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر پاکستان کے گلی گلی کوچر کلچر میں آئی ایسو پاکستان کا سٹرکچر ہے نوجوان ہیں جو شہید ڈاکٹر سے بے پناہش کرتے ہیں محبت رکھتے ہیں اور آج بھی اس خطے شہید ڈاکٹر محمد بنگوی خطے شہید حسینی خطے حضرت امام خمینی پر کاربند ہیں اور آج بھی سرزمین پاکستان کے اندر استعماری سائجشوں کے خلاف اگر کوئی دیوار ہے وہ شہید ڈاکٹر محمد بنگوی کی تربیتی آفتہ افراد ہیں یہ تنظیم کے نوجوان ہیں آئی ایسو کے نوجوان ہیں جنہوں نے سرزمین پاکستان کے اوپر دشمن شناسی سے لوگوں کو آگا کیا بالخصوص جو شیطان اکبر امریکہ ہے شہید ڈاکٹر محمد بنگوی وہ شخصیت ہے جس نے پاکستان کے سرزمین پر پہلے مرتبہ مردباد امریکہ کا نعرہ لگایا اور آپ نے دیکھا کہ وہ نعرہ آج ہر غیرتمند ہر ملت سے درد اکھنے والا ہر بہترین مسلمان کا شعار بن چکا ہے مردباد امریکہ اور خدا کا کرم ہے یہ ہم اعزاز ہیں ہم اپنے لئے سعادت سمجھتے ہیں کہ ہم اس تنظیم کے ساتھ منسلک ہیں جو شہید ڈاکٹر محمد بنگوی کی امانت ہے ہمارے پاس اور شہید ڈاکٹر محمد بنگوی سے میں نوجوانوں سے ہی گزارش کروں گا کہ آئیں دیکھیں اس زمانے کے اندر بھی دیکھیں کہ شہید ڈاکٹر محمد بنگوی ہمارے لئے آئیڈیل ہیں آخر شہید ڈاکٹر محمد بنگوی کے اندر وہ کون سا ایسا انگیزہ ہے کہ جس نے شہید ڈاکٹر محمد بنگوی کو اس نہیج تک لے گیا وہ شعور وہ بیداری جو شہید ڈاکٹر محمد بنگوی نے سرزمین پاکستان پر نوجوانوں کے اندر پیدا کی اس کی کوئی مسئل نہیں ملتی اور آج بھی آپ دیکھیں کہ سرزمین پاکستان کے اندر تشیویوں کی دیفع اتحاد امت اتحاد ملت کی حوالے سے اگر کسی کا کوئی کنٹریبوشن ہے کہ وہ شہید ڈاکٹر محمد بنگوی کے تربیہ تھی آفتہ نوجوان ہیں آج بھی پاکستان کے اندر جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ملت تشیویوں کے وہ شہید ڈاکٹر محمد بنگوی سے انہوں نے فکر لیا ہوا ہے انہوں نے شہید ڈاکٹر محمد بنگوی کو اپنا آئیڈیل سمجھا ہے تمام نوجوانوں کو چاہے بالخصوص آئی ایس او کے نوجوانوں کے لئے چاہے کہ وہ شہید ڈاکٹر کو ہیپس کریں شہید ڈاکٹر کے فرامین کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیں شہید ڈاکٹر محمد بنگوی کی جدوجہت کو اور بالخصوص شہید ڈاکٹر محمد بنگوی کی حضرت امام خمینی آگا خامنائی کے ساتھ جو محبت اور جو عشق تھا نظام ولایت فقی کو جس انداز سے سمجھا تھا اور شہید ڈاکٹر محمد بنگوی نے جس انداز سے پیروی کی اور آپ نے دیکھا کہ حضرت امام خمینی کے زندگی میں اور آگے ریبرت کے زندگی میں شہید ڈاکٹر جب تک زندہ رہے ہیں وہ ایک لہزے کے لئے بھی اس خط سے غافل نہیں رہے ہیں لہٰذا آج ہمیں تمام نوجوانوں کو اور اپنے آپ کو یہ گزارش کروں گا دعوت دوں گا اپیل کروں گا کہ آپ شہید ڈاکٹر محمد بنگوی کو اپنے لئے آئیڈیل سمجھیں اور شہید ڈاکٹر محمد بنگوی کا جو پاکزہ خط ہے اس کو اپنائے اور پاکستان کے سرزمین کے اوپر ایک غیرت کے ساتھ حمیت کے ساتھ جینے کا جو واحد راستہ ہے وہ حق کے ساتھ دینا ہے حق کی حمایت ہے ولایت فقی کے اس امبریلہ کے زیرے ترے ہمیں اپنے زندگی گزارنا ہے اور جب تک ہم اس نہزت امام زمان کے ساتھ اٹیج ہے لنک ہے سمجھے کہ ہم واقعی مسلمان ہیں واقعی شیعہ ہیں اگر خدا نہ کرے کسی بھی انداز میں کسی بھی لمحہ اگر ہم اس نہزت امام زمان کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں سمجھے کہ ہمارے عبادات اور ہمارے سارے جدو جہد جو ہے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ ہمیں خط امام زمان اور بالخصوص نہزت امام زمان کے ساتھ اپنا آپ کو لنک کرنے کے لیے ان شہدہ کو نہیں بولنا چاہئے شہید حسینی کو شہید ڈاکٹر کو اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس عالمی نہزت کے شہدہ ہیں اور بالخصوص شہید قاسم سلیمانی جو ابھی شہید ہوا ہیں قاسم سلیمانی شہید نے ہمیں ایک درس دیا ہے انقلاب اسلامی کو ایک نئی روح فرم کی ہے آپ نے دیکھا کہ قاسم سلیمانی دشمن نے جس مقصد کے لیے شہید کیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ قاسم سلیمانی کے آواز کو دبائیں سرزمین ایراک پر اس محمدی آواز کو اس حسینی آواز کو دبانا چاہتے تھے اس عالمی ریزسٹن تاغوتوں کے خلاب جو ریزسٹن سے اس کو روکنا چاہتے تھے لیکن دشمن کی جو کالکولیشن تھا وہ بالکل مس کالکولیٹ کیا اور آج آپ نے دیکھا کہ قاسم سلیمانی زندہ قاسم سلیمانی سے زیادہ شہید قاسم سلیمانی امریکہ اور دیگر دشمنوں اور تمہاری ایجنٹوں کے لیے قاہر بن کر ابرا ہے اور انشاءاللہ آج ہم تجدید اہد کرتے ہیں شہید ڈاکٹر محمد النکی کے پاکیزہ رو سے ان شہدہ کی پاکیزہ ارواز سے کہ آپ جب تک انشاءاللہ ہم سرزمین پاکستان پر موجود ہیں جب تک ہمارے سانسوں میں سانسیں چلیں گے جب تک ہمارے رگو میں خون دھو رہی ہے انشاءاللہ ہم ایک لہزے کے لیے بھی اس خطے امام سے پیچھے نہیں اٹیں گے ہم اپنے شہدہ کی ان فرامین کو حفظ کریں گے اور انشاءاللہ ہمارے شہید قائد فرماتے تھے کہ شہادت ہمارے لیے احزاز ہے اور شہادت کو ہمارے ماں نے ہمیں اپنے دودھ میں پلایا ہے شہادت ہم اپنے لیے سرفراج سمجھتے ہیں لہٰذا ہم دشمن ہمیں شہادت سے نہ ڈرائیں اور انشاءاللہ ہم آج اہد کرتے ہیں امامی نوجوان کہ ہم ان شہدہ کی خط سے کبھی غافل نہیں رہیں گے اور انشاءاللہ جب تک زندہ ہے ان شہدہ کی خط کو ہر نوجوان تک انتقل کرنے میں اپنا برپور کردار ادا کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عارف حسینی جیسی شخصیات کا ساتھ رہا آپ ان علماء حق کے دائیں بازو کی حسیت رکھتے تھے انیس سو اسی تا انیس سو اٹھاسی کا وہ آٹھ سالہ دور کہ جب ایران اور عراق کے درمیان زوروں سے جنگ جاری تھی آپ نے زخمیوں کے علاج اور مالجہ کی غرص ایک طویل عرصہ سہراؤں میں گزارا مفتی جعفر حسین آلاللہ مقاموں کے دست بازو یہی نوجوان تھے شہید قائد علامہ حسینی کے دست بازو یہی نوجوان تھے تو ڈاکٹر محمد علی نقبی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان کے سرزمین پر انقلابی تحریک کا آغاز کیا بنیاد رکھنے والوں میں سے ہیں امام قمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی آواز پر لبیک کہا ان کی نظریات کو جو عالمی تناظر میں جس کو بہت اہمیت حاصل تھی اور آفاقی نظریات تھے امام قمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ ان کو پاکستان کے اندر متعارف کروایا امام قمینی کی تقلید کو متعارف کروایا امام قمینی کی مرجعیت کو متعارف کروایا امام قمینی کے افکار کو گھر گھر تک پہنچایا اور پاکستان کے اندر امام قمینی کی تحریک کا ایک توانہ بازو تھے اور امام قمینی کے رہلت کے بعد ولی عمر مسلمین آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی نے جب قیادت سمالی ہے عالم اسلام کی تو پاکستان کی سرزمین پر ڈاکٹر محمد علی نقوی اور ان کے رفقہ کار ایک توانہ بازو کے طور پر اُبھر کر پاکستان میں سامنے آئے سچ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد علی نقوی دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں کے ایک اہم رکن تھے جنہوں نے پاکستان کے اندر اس تحریک کو آگے بڑھایا اور دنیا بھر کے مستضفین اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اور مظلوموں کے لیے پاکستان سے آواز بلند کی عراق کا کوئی مسئلہ ہو یا دنیا بھر میں کسی اور جگہ پر کوئی مسئلہ ہو فلسطین کا یا کشمیر کا ڈاکٹر محمد علی نقوی تمام مظلوم انسانوں کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتے تھے اتحار بن المسلمین کے حوالے سے ڈاکٹر شہید کی قابل قدر اور گرام قدر خدمات ہیں جو انہوں نے انجام دی ہیں اور جو انشاءاللہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی آج جو کچھ بھی ہماری انقلابی تنظیم پاکستان کے اندر جو خدمات انجام دے رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام مختلف شعبوں کے اندر جو خدمات ہیں ان تمام خدمات کی بنیاد ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید نے رکھی اور یہ صدقہ جاریہ ہے کہ آج پاکستان و جوان ہماری قوم کے اندر انقلابی شعور مذہبی شعور اگر ہے تو شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کا اس میں بہت کلیدی کردار ہے اور اللہ تعالی شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو ان شہیدوں کے راستے پر چلنے کی توفیق نائیت فرمائے ہیں ہم سب کی صورت میں زندہ ہے ساپ بارچ انیس سو پچانوے کو جب ڈاکٹر محمد علی نقوی اپنے فرائض انجام دینے کے لیے شیخ زائد ہاسپٹل کی جانب مہوے سفر تھے کہ یزید لائین کے کارندوں نے آپ کو چوک یتیم خانہ لاہور کے قریب خودلیوں سے چھننی کر دیا اور آپ نے شہادت جیسی عظیم حیات دوام حاصل کیا اپنے آج کا معلوم افراد میں سے قریبات ہی ہے تو ایک ملکہ کی لیڈر ڈاکٹر محمد علی نقوی اور ان کے ایک ساکھی جناب محمد شقی کو پتل کر دیا ڈاکٹر محمد علی نقوی آج صبح اپنے دوست جناب محمد شقی کے ساتھ بھر سے اپنے گاری میں اسپتال جا رہے تھے راستنی کے ساکھر افراد میں جو دو موٹر سائکلوں کو ستوار کی انتی گاری کو روکا اور انتر سپائلنگ کر دی دونوں افراد موقع ترمی جانبہ حق ہو گئے موٹر سائکر مہدی کتھا جانبہ سپاہی کردار تیرا دیتا ہے اب تک یہ گواہی اے مرد مجارد اخوت کے بدل دیس داؤت ہے لاکا احمد علی نقوی احمد علی نقوی